اسلام علیکم ایفی وان ویلکم بیک ٹو ناس کیچن تک کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر جیسے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سیئر وی گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار یہ بن کے تیار ہوتا ہے اکثر لوگ جب گھروں میں بناتے ہیں تو ان کے سالن میں پیاز اور ٹیموٹر تیارتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ بہت برے لگتے ہیں دکھنے میں تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اس طرح سے آپ بنائیں گے تو بلکل آپ کی سمودھ گریوی بن کے تیار ہوگی اور تھوڑی تھک بھی بنے گی وانہ آپ بلکل پیاز ٹیموٹر الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور سالن بلکل پتلا سا پانی کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ اسی طرح سے بنتے ہیں تو میں آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل تھک گریوی اور بہت ہی مزیدار سی بنے گی اور اس کو اب چاول سے کھائیں تو آپ تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں مگر بلکل اس میں تھکنس آپ کو فیل ہوگی بلکل پانی سا سالن آپ کو محسوس نہیں ہوگا تو آپ ریسپی کو سٹیپ بس ٹیپ فالو کیجئے گا بہت ہی پرفیکٹ سالن انشاءاللہ آپ کا بن کے تیار ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کبھی نہیں بنایا ہوگا تو میری ریسپی کو فالو کر کے بنائے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو اروی لی ہے اور میں نے اس کو چھیل لیا تھا اور آپ نے اس طرح سے گول والی اروی لینی ہے اس کے لیے لمبی والی جوتی ہے وہ تھوڑی دیر میں گلتی ہے تو یہ گول والی بیسٹ رہتی ہے یہ کٹ تو آئی جاتی ہے لمبی والی لیکن کوشش کریں یہ گول والی جو اروی ہے یہ بیسٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کے دو پارٹس میں اس کو کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے میں سارے کٹ کر لوں گی تو آپ اس طرح سے گول بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کے دو پیسز کر کے ڈالتی ہوں اب اس کے اندر نمک ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں جو بادی پن ہوتا ہے اربی بادی ہوتی ہے تو یہ جنرح اس کا بادی پن ختم ہو جاتا ہے اور لیز بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے نمک لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کا پانی کافی سارا نکلے گا اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے ایک ککر لیا ہے اور میں اس کو ککر میں بنا رہی ہوں آپ چاہے ہیں تو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں ون فورت کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اس میں اربی ڈال دوں گی میں اور اربی میں نے دھو لیا ہے تو سارا پانی اس کا نکال لیا تھا تو بس اب اس کو ہم ڈال دیں گے ککر میں اور اس کو فرائے کر لیں گے فرائے ضرور کیجئے گا ورنہ اس کا لیس سالن میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم اچھا سا فرائے کر لیں گے بہت زیادہ اس پر کلر آنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے تھوڑا سا اس کو بس فرائے کرنا ہے کلر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بس یہ تھوڑا سا فرائے کر لوں میں اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی ایک بول میں تیز آگ پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور چمت چلا چلا کے اس کو اپنے فرائے کرنا ہے وینا نیچے سے یہ جا کے چپک جاتی ہے تو اس کو آپ تیز آگ پہ اور چمت چلا کے اور بس پانچ سات منٹی اس کو اپنے تیز آگ پہ فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہو گئی ہے اس پر کلر بلکل بھی نہیں آیا ہے تو بس یہ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کلر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بس اس کو میں نکال لوں گی بول میں تو اب یہ جو ساری عربی ہے یہ ہم نکال لیں گے یہ گلی بلکل بھی نہیں ہے ابھی تو ہم اس کو کوکر میں ہی گلائیں گے کیونکہ یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہاں پہ اسلام آواز میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے پتہ نہیں اب باقی جگہوں کو مجھے نہیں پتا تو میں اس کو کوکر میں ہی گلاتی ہوں اب یہاں میرے پاس گوشت ہے آدھا کلو اور میں اسے بیف میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو وہ مطن میں بھی بنا سکتے ہیں اور آدھا کلو میں نے بیف لیا ہے اور اس کے اندر میں دو گلاس پانی میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے یہ میرے پاس ٹی سپون ہے تو میں ٹو ٹی سپون اس میں نمک ڈال رہی ہوں نمک میرا چاہم اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ ایڈجسٹ کر لیے گا اب یہاں پسی بھی میرا چیٹ کر رہی ہوں میں ٹو ٹی سپون اور پساوہ دھنیا میں ایڈ کروں گے یہاں پہ ٹری ٹی سپون بھر کے لیے آپ نے اس سے اس کی ٹھیکنس بہت اچھے آتی ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالیے میں نے اور ون فور ٹی سپون لانگ ڈالیے ون فور ٹی سپون کالی میرچ ڈالیے ون ٹی سپون سفیز زیرہ ہے اور تین اس طرح سے میں نے سٹکس لیے دارچینی کی اب ادر اکلسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ میرے پاس تھک ہے تو میں تھری ٹی سپون اس میں ڈال لیں ہوں اگر آپ کا تھوڑا پتلا ہو تو آپ ٹی سپون ڈال دیے گا اب اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے تو پیاز میں نے یہاں پہ دیکھیں تین بڑے سائز کی لے لیے اور اس کو آپ نے اس طرح سے موٹا کٹ کر کے ڈالنا ہے اس کو باریک آپ نے سلائس کر کے بلکل بھی نہیں ڈالنا پھر وہ گلتی نہیں ہے تو یہ موٹی آپ نے ڈالنا ہے اور بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ ثابت نظر آئے گی موٹی موٹی نظر آئے گی میں آگے آپ کو دکھاؤں گی بلکل بھی اس میں پیاز نظر نہیں ہے کہ گھل جائے گی یہ پیاز تو اب اس کو میں چولے پہ رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چولے پہ رکھ دیا تھا اس میں اوبار لگیا ہے بس اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے تو کور کر کے اس کے اوپر آپ نے ویٹ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ تیز آگ پہ رکھنا ہے جب اس میں پریشان آ جائے گا اس کے بعد آپ نے بیس منٹ کاؤنٹ کرنے تو بیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں بیس منٹ اس کے ہو گئے تھے میں نے ویٹ ہٹا دیا ہے اور پریشر ڈاؤن ہونے کا ویٹ کریں گے تو پریشر ڈاؤن ہو گیا ہے تو میں آپ کھول کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جو آپ کو بڑی بڑی پیاز نظر آ لیے یہ بلکل ابھی گھل جائے گی اور میں نے گوشت چیک کر لیا ہے گوشت گل چکا ہے اب یہاں پہ میں نے تین بڑے سائز کے ٹیماتر لے کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور سائیڈوں کو آپ اچھی طرح سے ساف کیا کریں پتیلی کے یا کوکر میں بنائیں تو کوکر کے کیونکہ بہت برا لگتا ہے سالن پورا تیار ہو جاتا ہے مسالے سائیڈ پر چپ کے رہتے ہیں تو پھوڑ پن لگتا ہے وہ تو مجھے تو اس طرح سے جب آپ سائیڈوں سے لیتے جائیں گے ساف کرتے رہیں گے پتیلی کو بھی تو اچھا لگتا ہے تھوڑا صحیح کا مند نظر آتا ہے اب یہاں میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے گا اور مسالہ آلگ ہو جائے گا اتنا ہم نے اس کو بھوننا ہے تو یہ دیکھیں آئل نے مسالے کو بلکل چھوڑ دیا ہے سائیڈوں پر آئل آلگ ہو گیا ہے اور اس میں دیکھیں کوئی پیاز اور ٹیماتر کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکل تھک سا ایک مسالہ بن گیا اس کا اور اس کی بھونائی آپ نے اس وقت اچھے سے کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھوننا نہیں تھا جس وقت آپ نے اچھے سے بھوننا ہے ورنہ اس میں کچھے مسالوں کی سمیل آئے گی اور اب اس کے بعد جب یہ اچھی طرح مسالہ بھون جائے تو اس کے اندر اربی کو بھی ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں اور اب اس کے اندر آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہو اسی حساب سے رکھ لیں تو میں اس میں دو کلاس پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس میں کوئی پیاسٹے مٹر نہیں ہے اس کی تھکنس میں نے آپ کو دکھا دیا میں نے کتی رکھی ہے اور اب اس میں اربی بھی گلے گی اس لیے میں نے اس کو تھوڑا پتلا رکھا ہے اور اب اس کو ویٹ لگا کے ہم تین منٹ صرف گھڑی کو دیکھ کے کاؤنٹ کریں گے پریشر آنے کے بعد صرف تین منٹ آپ نے اس کو کوک کرنے ورنہ اربی جائے آپ کی ہلوہ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ تین منٹ اس کے ہو گئے تھے اور میں نے کوکر کھول کے چیک کر رہے تو یہ دیکھیں بلکل گل چکی ہے اربی تو بس اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اب اس کے اوپر ہم مسالہ چھڑک دیں گے گرم مسالہ یہ ون ٹی سپون اور اس کے اوپر ڈال کے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا باریک کٹ کے اور وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس سے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے ہرہ دھنیا کی اور لک بھی بہت اچھی آتی ہے تو بس اس کو ڈال کے اور ہلکا سا بس اس طرح سے آپ نے چمت چلانے بہت زیادہ چمت چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پہ بھی آپ کو راغن نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس کو کور کر کے آپ لکھ دیں گے چھ سات منٹ کے لیے اور چولہ میں نے بند کر دیا ہے تو اس کا راغن خود ہی اوپر آ جائے گا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں یہاں پہ سات منٹ ہو گئے اور دیکھیں اس کا سارا آئل الگ ہو گیا ہے تو اگر آئل آپ کو اوپر نظر نہ آئے تو اس طرح سے آپ چولہ بند کر دیں گے تو آئل اوپر آ جائے گا مزید اور آئل ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہم ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سا زبردست سا عربی گوش بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزید کا بنتا ہے اور بہت ہی سمود گریوی کے ساتھ آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا آپ نے اس طرح کا عربی گوش نہیں کھائے ہوگا اس کا ٹیسٹ بھی کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت مزید کا لگتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے آپ آلو گوش بھی بنا سکتے ہیں لوکی گوش بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو بہت ہی کوئی جلدی میں کھانا پکانا ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو فٹا فٹ سب کچھ ڈال کے اور کوکر میں چڑھا دیں تو فوراں یہ آپ کا سارا کام ہو جائے گا اس میں آپ کو کوئی بھی پیاز فرائے کرنے کی اور کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے فوراں جھٹ پٹ سے یہ عربی گوشت یا آلو گوشت آپ اس طرح بنانا چاہیں تو فوراں بن کے تیار ہو جائے گا اس میں کوئی بھونہ بھانی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی کوئی اور بہت ہی زبردست ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ریسیپی پسند ہے تو تھمز اپ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کریں اسے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے کمنٹس کرنا بلکل نہیں بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ